ہندوستان میں کورونا پھیلانے والے مولانا ساتھ کو دلی پولیس سرے کر ای ڈی تک تلاش کر رہی ہے اس بیچ تبلیغی جماعت کے مولانا ساتھ پر بہت بڑا خلاصہ ہوا ہے یہ خلاصہ ہے مولانا ساتھ کے انٹرناشنل کنیکشن کا دلی پولیس کی کرائم برانچ مولانا ساتھ کے نیٹورک کو کھنگالنے کے لیے درجنہ حوالہ کاروباریوں سے پوچھتاچ کر رہی ہے انڈیا ٹی وی کچھ ایکسکلوزیف جانکاری ملی ہے اس کے مدابق مولانا ساتھ نے اپنے انٹرناشنل نیٹورک کے ذریعے دو ہسار کروڑ سے زیادہ کی پروپٹی بنائی ہے خلاصہ احران کرنے والا ہے مولانا ساتھ کے پورے انٹرناشنل نیٹورک کی چاویی ساتھ کے تین بیٹوں کے ہاتھ میں ہے ان میں یوسف سعید اور علیہ شامل ہے ودیش سے پیسہ کہاں سے آنا ہے اور کس تک جانا ہے اس کی پوری ڈیٹیل ان کے پاس ہوتی ہے اور ابھی یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں ویل چیئر پر مولانا ساتھ دکھائی دی رہا ہے پچھلے سال کی یہ حج کی تصویر ہے جب حج کے لیے مولانا ساتھ گیا تھا اس وقت وہ ویل چیئر پر بیٹھا ہوا تھا اور دو اس کے سب یوگی ساتھ میں نظر آ رہے ہیں وہ مولانا ساتھ جو بمشکل دنیا کے سامنے آتا ہے وہ مولانا ساتھ جسے ایڈی آئی ٹی ٹیم بھون رہے ہیں وہ مولانا ساتھ ابھی بھی شیپا ہوا ہے سو مالتہ منیش پر ساتھ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں منیش یہ پچھلے سال کی ایک تصویر ہم دیکھ رہے ہیں مولانا ساتھ کی یہ مرسیڈیز بھی ہم دیکھ رہے ہیں مہنگی ایسیو وی بھی ہم دیکھ رہے ہیں بڑی رئیسی کی زندگی ہے مولانا ساتھ کی دیکھیں بلکل یہ لارج دن لائف ایمیج ہے مولانا ساتھ کی اور جب بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اگر مرکز کے کوئی بڑے ہیں کوئی آمیر ہیں یا پھر مولانا ہے تو وہ ان سب سے پرے رہتے ہیں لیکن ٹھیک ہے لیکن ویپریت مولانا ساتھ اور ان کا پورا کنوا جو کی الگ الگ کٹیگریز میں بٹا ہوا ہے اے بی سی ڈی اور ساتھ میں اس کے بعد عوام تو یہ سبھی لوگوں کو الگ الگ طریقے سے باٹا گیا ہے یہ بتا دیں کہ یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں جو مرسیڈیز دیکھ رہے ہیں وہ یوپی نمبر ہے کسی اور کے نام پہ ریسٹرڈ ہے ان کو ملی گیا اور اسی کے ساتھ وہ اپنا پورا لاؤ لشکر لے کر چلتے ہیں انڈیا ٹی وی کو اس بات کی بھی جانکاری ملی ہے کہ دلی پولیسی کرائیم براچ اور انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ جس انٹرنیشنل کنیکشن کی بات اور ذکر کر رہی ہے دراصل اس میں بارہ الگ الگ کنٹریز کے لوگ ہیں جہاں پر مولانا ساتھ کی اے ٹیم کے میمبر ہیں یعنی وہ لوگ جو کی کوارڈنیٹ کرتے تھے اور جو فنڈ کو یہاں تک پہنچاتے تھے اسی لیے مولانا ساتھ کے کیشئر یوسف سلونی جو کی یہاں پر مرکز کے اندر رہتا تھا اور مرکز کے اندر ہی ان کا آفیس ہے اور پاس میں ان کو گھر ملا ہوا ہے ان کا بیٹا ساتھ میں عبدالرحیم اور عبدالرحیم کے علاوہ مولانا ساتھ کے تین جو بیٹے ہیں ان کے پوری طریقے سے اب جاج کی جائے گی اور انٹرنیشنل ریکٹ یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے جو انٹرنیشنل نیکسس ہے جس کے ذریعے انٹرنیشنل فنڈ مولانا ساتھ تک پہنچتا تھا اس کی پوری لنک جوڑی جائے گی ایک اور بڑی بات سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ مرکز کہیں سے بھی ریجسٹرڈ نہیں ہے تو اسی لیے جو فنڈ کا بیورہ ہے چاہے وہ بینکنگ اکاؤنٹ ہو یا نون بینکنگ اکاؤنٹ ہو ان کے ساتھ ساتھ جتنے بھی لوگ ان سے کنیکٹڈ ہیں چاہے ان کے کلوز ایڈ ہو یا پھر دور دراج کے لوگ جو ان کی مدد کرتے تھے ان سب کی ایک لسٹ تیار کی ہے دلی پولیس کرائیم برانچ نے جس میں سترہ وہ لوگ ہیں جو مولانا ساتھ کے کلوز ایڈ ہیں اور کلوز ایڈ کا مطلب میوات میں ساتھ میں اترپردیش کے الگ الگ علاقوں میں اور پششیمی اترپردیش کے کئی بڑے رسوکدار لوگ بھی اس میں شامل ہیں تو اسی لیے اب ان سے پوستاج کی جائے گی ساتھ میں جو فنڈ کا ٹرانزیکشن ہے کہ کس طریقے سے پچھلے پانچ سالوں میں یعنی دو ہزار سولہ سے لے کر جب فیضے الہائی مسجد کا شورہ الگ ہوا اور یہ جماعت بلکل الگ ہوئی تب سے لے کر ابھی تک کتنا ٹرانزیکشن ہوا اور فنڈ کیسے فلو ہوا تو اس کی پوری جانکاری کھنگالنے کے لیے دلی پولیس کی کرائیم برانچ اور ساتھ میں اب انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ لگ گئی آپ تصویروں کی بات بتا دیں یہ کہا جاتا ہے کہ جب بھی آپ حج کرنے جائیں تو آپ جائیں اور حج اس طریقے سے کریں مولانا سعاد پوری طریقے سے فٹ ہے اس کے بعد بھی یہ ویلچیر والی تصویر بتاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا مرسیڈیز ہے پھر اینڈیور گاڑی ہے جو اینڈیور گاڑی کے سامنے ان کا دکھائی دے رہا ہے تو اسی لیے دلی پولیسی کرائیم برانچ بھی ان سبھی لوگوں سے پوچھتاچ کرے گی اور ساتھ میں جو پورا بیورا ہے اس کو تیار کرے گی پوری جان کاری کے لیے آپ کا شکریہ